بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب کا آج ہم چپٹر نمبر فور کا جوز نمبر تھری یعنی کہ جھوٹ کو کنے لگے ہیں سب سے پہلے ایم سیکیوز کرتے ہیں لو جی پہلے ایم سیکیوز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹا ہو آگے جی منافق کی ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا سچائی راستہ دکھاتی ہے نیکی کا عرب کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب سے یاد کرتے تھے صادق و امین تمام برائیوں کی جڑھ ہے جھوٹ بولنا چلے جی آگے مختصر جو آپ دیں شورٹ کسٹن سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے تو یہ پہلی ڈیڈ لائن پہلی دو لائنیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور حکم دیا گیا ہے یہاں تک یہ پہلے شورٹ کسٹن کانسر مجود ہے آگے جی شورٹ کسٹن نمبر ٹو جھوٹ کی مضمت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں تو جہاں پر پہلا شورٹ کسٹن اینڈ ہوتا ہے وہیں سے دوسرا شورٹ کسٹن سٹارٹ ہو جاتا ہے رشاد باری طالعہ ترجمہ اور جھوٹی باتوں سے پریز کرو تو یہ ہمارے پاس شورٹ کسٹن نمبر ٹو ہو جائے گا آگے جی شورٹ کسٹن نمبر ٹری جھوٹ کی مضمت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں تو اس کانسل بیدر ہی موجود ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک موقع پر یہاں سے سٹارٹ کریں گے جھوٹ بولیں یہاں تک یہ تیسرا شورٹ کسٹن بھی ہو گیا آگے جی شورٹ کسٹن نمبر ٹور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور راستگوئی کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں تو شورٹ کسٹن نمبر ٹور یہ ہمارے پاس ہے یہ یہ والا واقعہ لکھیں گے یہ پیرا اہل مکہ جانتے تھے یہاں سے لے کر وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں یہاں تک یہ والا شورٹ کسٹن نمبر ٹور کا جواب ہے آگے جی شورٹ کسٹن نمبر ٹور جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں تو اس کا آنسر بھی یہ ہمارے پاس بڑا یہ سارے یہ جو پوائنٹ بنے میں یہ سارے نقصانات ہی ہیں ٹھیک ہے جھوٹ کے چاندر اکسانات دریز جال ہیں جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ کے چاندر اکسانات دریز جال ہیں پھر یہ سارے لکھ دینے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے پاس شورٹ کسٹن نمبر ٹور کا آنسر ہے آگے جی تفصیلی جواب دیں لونگ کسٹن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جھوٹ کی مضمت پر جامعہ مضمون لکھیں تو جہاں سے یہ چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے یہ لونگ کسٹن سٹارٹ کر دینا ہے یہ سارا ٹھیک ہے اور آگے نیکسٹ پیج چھوٹا سا لونگ کسٹن ہے یہ کریں گے جہاں پہ شورٹ کسٹن نمبر ٹور کیا تھا وہیں پہ جا کے پہلے لونگ کسٹن کو مکمل کر دیں گے آخری والی یہ والے دو پہلے ہم نے نہیں لکھنے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا دیوز کمپلیٹ ہو گیا میں اجازت دیں اللہ حافظ